آئے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیچ ٹاپک دیکٹیز میکسول ایکویشنز نینٹین سینچری کے سٹارٹ میں جب چارجز کو سٹڈی کرنا شروع کیا تو چارجز کی سٹڈی میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک تھا ہمارے پاس الیکٹرو سٹیٹک اور دوسرا اس کا مگنیٹک فینومنہ اب الیکٹرو سٹیٹک میں ہم لوگ سٹیٹک چارجز کی بات کر رہے ہوتے تھے کہ جو چارجز ہمارے پاس ریسٹ پہ ہوتے تھے اس کے اندر ہم نے الیکٹرک فیلد ایکٹرک پوٹینشل اور اس کے علاوہ پوٹینشل گریڈینٹ کے فینومنہ کو دیکھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں موونگ چارجز کی جو ہم نے کرنٹ الیکٹرسٹی اور اس کے علاوہ الیکٹرومگنیٹیزم اور الیکٹرومگنیٹک انڈکشن کا فینومنہ دیکھا تو اس میں ہمارے پاس دیکھا کہ جو موونگ چارجز ہیں وہ مگنیٹک فیلڈ کو جنریٹ کرتے ہیں اب ان دونوں کی جب ریشو لی گئی تو ہمارے پاس ویلاؤسٹی آئی اور اس چیز کو سائنٹسٹ کو ایکسپلین کرنے میں کافی پرابلم ہوئی تھی کہ کیسے ہمارے پاس ان کی ریشو لینے سے ہمارے پاس ویلاؤسٹی آ رہی ہے تو سب سے پہلے اس کے اوپر جو سٹیڈی کیا وہ ہمارے پاس سائنٹسٹ تھا میکسفل اور اس نے کچھ ایکویشنز دیں اب وہ جو ایکویشنز تھی نا وہ ہمارے پاس گوزز لاؤ، فیرڈیز لاؤ اور ایمپیرز لاؤ کی ہیلپ سے اس نے فائنٹ اٹھ کی یعنی کہ اس نے تینوں امپورٹنٹ جو ہمارے پاس ڈسکوریز ہوئی تھی چارجز کے اوپر ان ساری کے ساری ایکویشنز کو سٹیڈی کیا اور اس سے اس نے ریزلٹ نکالا اور بتایا کہ کیسے ہمارے پاس سپیڈ آف لائٹ آوٹپوٹ میں آتی ہے جو ہمارے پاس سی آتی ہے اب سب سے پہلے اگر میں فیرڈی لاؤ کی بات کروں تو فیرڈی لاؤ ہمارے پاس الیکٹرو مگنیٹک انڈکشن کا لاؤ ہے کہ اس میں ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ جب بھی چارجز موف کرتے ہیں تو وہ اپنے گرد مگنیٹک فیلڈ پروڈیوز کرتے ہیں یا اگر ہمارے پاس ایک پرمنٹ مگنیٹ کو ہم موف کروا رہے ہوں تو وہ ایک چینجنگ مگنیٹک فیلڈ کو جنریٹ کرتا ہے اور وہ ہمارے پاس کرنٹ کو انڈیوس کرتی ہے کسی بھی سرکٹ میں اور اسی بیسیز پہ ہمارے پاس EMF کا جو فارمولا تھا وہ یہ تھا کہ rate of change of flux تھا اب rate of change of flux کا مطلب ہے ہی یہ کہ ہمارے پاس مگنیٹک فیلڈ چینج ہو رہی ہے ویڈ رسپیکٹ ٹو سم ٹائم ٹی اب فلکس کو ہم بی ڈارٹ اے بھی لے سکتے ہیں یہ چیز ہم نے پڑھی تھی اپنے ڈارٹ پروڈکٹ میں اور یہ چیز آپ کو پتا ہے جو کولم الیکٹرک فورس ہے وہ آ جاتی ہے اور ہم ورک دن پر یونٹ چارج بھی کر سکتے ہیں اس میں کیوں کٹ جائے گا اگر میں ٹو پائی آر کیوں ای لکھوں گا تو کیوں دینومیٹر سے کٹے گا تو میرے پاس انٹ پہ آنسر آئے گا ٹو پائی آر ای اور اگر ہم اس چیز کو سٹیڈی کریں کہ ہم یہاں سے اگر ای کی ویلیو فائنڈ اٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا ون اوڑ ٹو پائی آر اس ای جو چھوٹا ای تھا ہمارے پاس انڈیوز اب جب ہم نے اس میں پوٹ کی تو ہمارے پاس آپ دیکھیں جو کیپٹل ای ہے وہ ہمارے پاس کیا آیا ون اوڑ ٹو پائی آر انٹو ڈیلٹا فائی آور ڈیلٹا ٹی ٹھیک ہے اور اگر میں اس کو چینج کر کے لکھنا چاہوں ڈیلٹا فائی کی جگہ میں بی ڈاٹ اے لکھنا چاہوں تو میں وہ بھی لے سکتا ہوں کہ میرے پاس آجے گا اے اوڑ ٹو پائی آر انٹو ڈیلٹا بی کیوں کہ اب یہ کیسے ہے کہ یہ چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جو فائی ہوتا ہے وہ بی ڈاٹ اے کے ایکوال ہے اس کو میں ڈیلٹا بی ڈاٹ اے بھی لسکتا ہوں اگر میرے پاس ڈیلٹا فائی ہوگا تو اس حساب سے میرے پاس اے اوڑ ٹو پائی آر انٹو ڈیلٹا بی اوڑ ڈیلٹا ٹی آتا ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ یونی فارم الیکٹرک فیلڈ بیٹوین اپیرڈ آف چارش پارٹیکل ہے اب یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ایمپیرز لاو والا ٹاپک ہے اس سے پہلے ج ہمارے پاس کیسے ای کی ویلیو آتی ہے ان ٹرمز آف فلکس اب ہم جو دیکھنے لگے ہیں وہ ایمپیرز لاو کو دیکھنے لگے ہیں ایمپیرز لاو میں سب سے اہلی چیز آپ اگر پیرلل پلیٹ والی کو دیکھیں تو کیوں جو تھا وہ ہمارے پاس سی وی کے ایکوال تھا سی ہمارے پاس کپیسٹرنس ہے وی ہمارے پاس اس کا پروٹینشل ہے جبکہ کیوں ہمارے پاس چارجز اور اس کو اگر میں چینج کر کے لکھنا چاہوں تو سی میرے پاس کیا تھا تھا ایپسل گریڈینٹ کے اگر ساپ سے نکالیں تو وی اوور ڈی ہے اور میں جب اس کے اندر پٹ کرتا ہوں تو ہمارے پاس کیو کی ویلیو یہ آتی ہے ایپسلان آٹ ا انٹو ای ڈیلٹا کیو اور ڈیلٹا ٹی اگر میں ان دونوں سائٹس پر ڈیلٹا ٹی کو ڈیوائیڈ کر دوں تو آپ کو یہ چیز پتا ہے کہ ڈیلٹا کیو اور ڈیلٹا ٹی کا مطلب ہے میرے پاس کرنٹ کے ریٹ آف چینج آف چارج جو ہے وہ میرے پاس کرنٹ کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں کر فلکس ہے یہ میرے پاس ایمپیرز لاغ کی مین بات ہے اس میں دیکھیں یہ لکھا ابھی ہے کہ چینجنگ الیکٹرک فلکس اس ایکوالنٹ کے کرنٹ کے جو ہمارے پاس کرنٹ کہلاتا ہے یہ ہمارے پاس ڈیسپلیسمنٹ کرنٹ کلاتا ہے جبکہ ہم نے فیرادل لاؤ میں اس کے اپزیٹ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس مگنیٹک فیلڈ کی ورائے سے کرنٹ پروڈیوز ہو رہا تھا یعنی کہ اگر ان دونوں کو ہم آپس میں ریلیٹ کریں تو ہمارے پاس یہ والی ایکویشن آتی ہے جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو سی تھا وہ ون اوور ایپسلون نوڈ انٹو ون اوور مو نوڈ ہو کیا رہا ہے کہ اچینجنگ الیکٹرک فیلڈ کرییٹس مگنیٹک فیلڈ یہ چیز آپ کو بتانا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس سٹیٹک چارجز موو ہوں گے چینج ہوں گے تو ہمارے پاس مگنیٹک فیلڈ کو جنریٹ کریں گے وچ انٹرنس کریٹس ان الیکٹرک فیلڈ وہ دوبارہ سی الیکٹرک فیلڈ کو جنریٹ کریں گے جو موونگ چارجز بھی ہیں ان الیکٹرومگنیٹک دسٹرمس اور ویوز آر جنریٹیڈ پھر اس کی وجہ سے ہمارے پاس الیکٹرومگنیٹک ویوز پروڈیوز ہوں گے الیکٹرومگنیٹک ویوز کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے اندر الیکٹرک سٹی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو مگنیٹک فنومن ہیں وہ دونوں کے دونوں کانسپٹ اس کے اندر انوالڈ ہو رہی ہوں گے اسی وجہ سے ہمارے پاس جب فائنل فارم آئے گی تو وہ ون اوور ایپسلو نوڈ انٹو میو نوڈ آئے گی اور ایپسلو نوڈ کی ویلیو جو ہے ہمارے پاس ریلیٹیف پرمیٹیوٹی ان ایر والی جو تھی وہ 8.85 انٹو ٹو رس پار مائنس 11 تھی جبکہ میو نوڈ جو ہمارے پاس پرمی بیلیٹی تھی اس کی ویلیو مارے پاس 4.5 انٹو ٹو رس پار مائنس 7 تھی جو ہم اپنے لاس ٹاپک میں بھی سیکھ چکے ہیں جب ان کو ملٹی بلائے کرتے ہیں اور ان کا انڈر اوٹ لے کے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 3 into 10 today's power 8 میٹرز پار سیکنڈ جو ہمارے پاس سپیڈ آف لائٹ ہے یہی بات تھی جس کے پینسیس پہ ہمارے پاس اس سٹڈی کو سٹارٹ کیا گیا تھا کہ کیسے ہمارے پاس ان کی جو ریشو ہے وہ سپیڈ آف لائٹ آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس میکسول کا ریزلٹ تھا اور اگر میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں تو آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ فیرادے law shows that the changing magnetic field gives rise to an electric field کہ ہمارے پاس جو changing magnetic field وہ electric field کو generate کر رہی تھی جبکہ امپیرز اور میکسول law مل کے shows that a changing electric field gives rise to a magnetic field یہی آپس میں اے دوسرے کے وائس ورسہ ہیں it follows that when either electric اور magnetic field varies with time the other field is induced in space کہ ہمارے پاس ان میں سے کوئی بھی چیز time کے ساتھ vary ہوگی تو ہمارے پاس دوسری چیز space میں involve ہو جائے گی اور یہی ہمارے پاس میکسول کی ایکویشنز کا ریزلٹ تھا basically میکسول کی ایکویشنز کافی deep concept ہے اور آپ کے لیول پر جو ہمارا second year کا لیول ہے اس میں ہم نے صرف یہی دیکھنا کہ کیسے ہمارے پاس gauze's law faraday's law اور اس کے علاوہ ampere's law کا compare کر کے اس نے c یعنی speed of light کی value کو find out کیا تھا آپ کے پاس paper میں جب بھی یہ question آئے گا تو آپ میں یہ complete اس طرح note on Maxwell equations آپ کے پاس question اس میں split ہو گیا گا کہ آپ faraday کی study کو اس میں کیسے compensate کرتے ہیں کہ کیسے faraday کی جو study ہے Maxwell نے اس کے اوپر work کیا یا ہمارے پاس ampere's law کے اوپر Maxwell نے کیسے work کیا تو اسی طرح آپ نے one by one کر کے جیسے میں نے اس کو split کیا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے پاس faraday's law ہے اس کے علاوہ ہم نے جب capacitor والا topic پڑا اس میں ہم نے ampere's law کو involve کروایا تو اسی طرح آپ نے بھی اپنے paper میں اس کو explain کر دینا ہے موسیقی